موسیقی جی ویورز میں ہوں گیسپر ڈینیل پروگرام مسیح ہندوستان میں نئے اپسوڈ کے ساتھ تو چلیے میں آپ کو اپنے مہمانوں سے ملواتا ہوں ویلکم پاسٹر نوید صاحب ایک نئے پروگرام میں ویلکم واتسن بھائی ایک نئے پروگرام میں ہم کتاب پڑھ رہے تھے تو اس میں جو مسیح ہندوستان میں کتاب ہے اس میں جب ہم نے ان کی چوتھی شہادت کو ہی دیکھ رہے تھے اس میں آگے چل کے انہوں نے کچھ چینجنگز کی ہیں فصلوں پر چلے گئے اور مختلف چیزوں پر چلے گئے لیکن شہادت وہ چوتھی ہی ہے جو مرزا صاحب ہے اپنی کتاب میں کچھ ناموں سے خدا منجی اسمسی کو کہہ رہے ہیں کہ وہ ان کے بائبل میں یہ نام ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ خدا منجی اسمسی کا نام انجیل میں ممبارک نور استاد اور شہزادہ یہ ان ناموں سے بائبل میں خدا منجی اسمسی کو کہا گیا ہے اور اسی ناموں سے تو کیا اس پہ آپ تھوڑی سی روشن ڈالیں گے میں ضرور اس پر بات کرنا چاہوں گا کیونکہ میں اسی مقصد کے لیے خدا منجی نے بلایا اور یہاں پر موجود ہوں جہاں تک بات ہے خدا منجی اسمسی کے ناموں کی تو آپ کے بہت سارے نام ہیں جو اہدیتیق اور اہدیجدید دونوں میں موجود ہیں ہم ان تمام ناموں کی کوئی سپیسیفک لسٹ اپنے پاس نہیں رکھتے لیکن جیسا آپ نے پوچھا ہے کہ مسیح کا نام نور نہیں ہے مسیح کا نام مبارک نہیں ہے مسیح کو جب شہزادہ کہتے ہیں تو یسایہ نبی کے صحیفے میں لکھا ہے اس کا نام خدا قادر عبیت کا باب سلامتی کا شہزادہ ہوگا یعنی اس طرح ہے لیکن مسیح نے خود دعویٰ کیا کہ میں نور ہوں اور ہم مسیح کو مبارک کہتے ہیں بلکہ وہ برکات کا ممبے ہے لیکن جب ہم نام کہہ کے یہ باتیں کہتے ہیں تو ان کے ناموں کی لسٹ ہمارے پاس نمبر ون نہیں ہے اور نمبر دو یہ کہ یہ مسیح خداون کے ناموں میں آتے بھی نہیں ہیں یہ مسیح خداون کے القابات ہو سکتے ہیں یا یہ وہ حقائق ہے جو خداون یسو مسیح کی ذاتِ اقدس سے سادر ہوتی تھی ان کی زندگی کی اکاسی کرتی تھی وہ نور تھے وہ ربی اور استاد تھے ان کو لوگ ربی اور استاد کہہ کر پکارتے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ مبارک تھے کیونکہ وہ میرے لیے آپ کے لیے اور کل جہان کے لوگوں کے لیے برکت کا سبب بنے ہیں تو جہاں تک میں سمجھتا ہوں بودھا سے ان کو ملانے کی جو بات ہے مسیح خداون کا موازنہ کسی بھی شخصیت سے نہیں کیا جا سکتا نہ تو آج تک کوئی پیدا ہوا ہے مسیح کی ذاتِ لاسانی کے مقابلے کے لیے اور نہ ہی کوئی آئندہ کے لیے ہوگا بودھا کو ان کے ساتھ کسی بھی صورت میں ہم ملا نہیں سکتے اصل میں جیسے ہم پہلے بھی کہہ رہے تھے کہ مالی خولیہ ایک ایسی ڈیزیز ہے جس کے مرزا صاحب خود مرتقب تھے اور یہ پرابلم ان کو تھی کئی اور پرابلم کے ساتھ ساتھ اور اس پرابلم کے سیمٹمز کچھ ایسے تھے کہ اکثر مریض بھول جاتا تھا کہ میں کیا کہتا ہوں کیا کر رہا ہوں اور جس سبب سے جو کچھ وہ کہہ رہے تھے سائیکالوجیکلی وہ سمجھ نہیں رہے تھے کہ میں کیا کر رہا ہوں کیونکہ وہ بودھا کو بھی مسیح سے اوپر سرفراز رکھ رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جو بودھا میں باتیں تھیں تعلیمات جو بودھا کی تھی وہ مسیح کی تھی لیکن جہاں تک آپ نے نامو کی بات کی ہے ان نامو میں سے کوئی بودھا کا نام نہیں تھا مسیح خداون کے یہ وہ القابات ہیں اور آپ کی زندگی میں یہ وہ حقائق اور سچائیاں ہیں جو ہمیں نظر آتی ہیں جی ورس مہین ہر پاس صاحب نے بڑے اچھے دکھے سے اس کو اپنے حوالوں سے بتایا ہے بائبل کے حوالے سے بڑے خوبصورت دلائل ہیں اب آپ یہ دیکھیں میری جو سوچ ہے وہ یہ کہتی ہے کہ یہ جو نام ہے مثال کو طرح پر اگر ہم دیکھیں تو اس میں دکھا ہوا ہے کہ ان کا نام نور رکھا گیا پھر ان کا نام استاد ہے بودھا کا بھی نام جو تھا اساس تھا یعنی استاد تھا مبارک رکھا گیا بودھا کو بھی مبارک کہتے ہیں یہ وہ چیزیں ہیں یعنی عمومی دلائل ہیں یہ عمومی طور پر ہم عام لوگوں کے لئے بھی یہ کہتے ہیں میں اس کو آسان کرنے کے لئے مثال دے دوں حضرت محمد کے لئے ایک مثال ہوتی ہے کہ جی وہ صادق اور امین ہیں ہم مانتے ہیں لیکن کیا صادق اور امین کسی اور کے لئے نہیں استعمال ہوتا کیا صادق اور امین یعنی سچا اور اماندار اگر ہم پوچھیں مسلمان دوستوں سے کہ کیا حضرت عمر فاروق بے امان تھے نہیں وہ بھی اماندار تھے حضرت ابو بکر کیا وہ سچے نہیں تھے وہ کہیں گے وہ بھی سچے تھے تو اس کا مطلب یہ ہو کہ وہ ایک ایسا یعنی ایک ایسا نام ہے ان کا یا ایسا لقب ہے جو کسی اور کے لئے بھی استعمال ہو سکتا ہے پھر ہم عام طور پر بھی نام رکھتے ہیں کیا پاکستان میں صادق نام کے لوگ نہیں ہیں کیا پاکستان میں امین نام کے لوگ نہیں ہیں یہ عمومی مثالیں ہیں جب بھی یہ ہاں اگر ہم یہ کہے کہ کسی نے اپنا نام رکھا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تب بات جو ہے وہ فرق ہوتی ہے کیونکہ یہ ان کی ایک الگ پہچان ہے لیکن عام طور پر جو نام ہوتے ہیں اور جو یہاں پر مسالیں نہیں ہیں یہ تو ہم اکسر لوگوں کو کہتا ہے شہزادے مثال میں بھی کہتے ہیں اور نام بھی ہوتے ہیں شہزادے اس طرح کے نام ہوتے ہیں تو یہ عمومی مثالیں ہیں جن کا مثال جو ہے انہوں نے کتاب میں دی تھی جس میں انہوں نے بتایا تھا کہ جیسے وہ کتاب میں سے اس نام نہیں آیا جنوں گا شاید میں دھونڈ کے تو اس کو ہم شو بھی کریں گے جس میں انہوں نے وہ بھی کہا ہے کہ جیسے مقدس مقدس مریم نے کمارے بیٹے کو جنم دیا ایسی جو اس کی ماں تھی والدہ سنگی سزارت کی انہوں نے بھی ایسا نہیں ہے کیونکہ مقدس مریم کی گوائی تو قرآن بھی دیتا ہے کہ وہ کماری سے خودانگی سوشی پیدا ہوئے لیکن جو یہ تھی ان کی جو والدہ تھی ان کا یعنی میاں بی بھی تھے وہ باپ تھا بادشاہ تھا اپنے ریشت کا اور میاں بی بی تھی اب میاں بی بی ساتھ ہے تو آپ کیسے کہ سکتے ہو کہ وہ بغیر باپ صرف خواب آیا اس کی بودہ کی جو والدہ کہ جی ایک ہاتھی کا بچہ میرے پاس آیا خواب میں اور مجھے وہ پھون دے گیا اور پھون جو ہے اس کے پیج میں تو وہ یہ آپ اس کو کسی اور حساب سے دیکھ سکتے لیکن جب وہ خواب اس کو آیا تب بھی وہ اپنے شوہر کے ساتھ ایک بستر پر تھی تو وہ اس کا مطلب ہے کہ وہ میاں بی بی تھی تو یہ ہو نہیں سکتا باقی بہت ساری چیزیں ہیں جو آگے ہم جا کے اس کو بتائیں گے اس کے اوپر اصل میں جو بات ہے یہ کوپی جو ہے یہ میرے صاحب نے نیکولا ای نوٹوویچ ایک ریشن سیاہ تھا اصل میں وہ جنرلیس تھا یہ وہاں گیا ہے اس نے کتاب لکھی تھی اس کتاب کو کوپی کیا ہے بودھیزم کے حوارے سے کیونکہ اس نیکولا ای نوٹویچ نے اپنی کتاب کے اندر دعوی کیا تھا کہ وہ ہم سے اس میں آگے موضوع بھی آتے ہیں اس کی تفصیل پھر میں بتاؤں آپ کو لیکن یہاں بودھا کے ساتھ ابھی میں مثال دے رہا ہوں بودھا جو تھا وہ اپنے بی 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 بچوں کو یعنی وہ شادی کی اس نے شادی بھی پسند کی اس نے پھر اپنے بی بی بچوں کو رات کو چھوڑ کر اکیلا چلا گیا کیسا بودھا ہوگا یعنی کیسا وہ جس کو نہیں پتا کہ میرا بیٹا اور میری بی بی اکیلے رہنگ ہے پیش ان کے ساتھ کیا ہوگا یہ چیزیں ہیں تو یہ ساری کوئی وجہ نہیں ہے یہ بھی جو دعوی ہے یہ کہیں تکتہ نظر نہیں آتا اور آگے مزید اس دعوی کو اس دعوی کی دھجیاں جو ہے وہ آگے بلکل کیونکہ اسی بک میں وہ آگے کچھ واقعات ایسے ہیں جس میں وہ بتاتا ہے کہ بودھا کو بھی شیطان نے ازمایا ایک بات جو تھوڑی سی میں اضافی طور پر کہنا چاہوں گا وہ بات یہ ہے کہ جیسا کہ مرزا صاحب کی کتاب مسیح ہندوستان میں اور صفحہ نمبر ستتر پر سیونٹی سیون پر انہوں نے کہا کہ یہ جیسے آپ نے سوال پوچھا تھا کہ ان کا نام نور رکھا گیا یہی کچھ لکھا ہوا ہے استاد رکھا گیا اور شہزادہ رکھا گیا اور فلان رکھا گیا یہ کہیں بھی انجیل مقدس میں آپ کا نام رکھا گیا نہیں ہے لیکن یہ الگ بات ہے کہ جیسے میرے بھائی نے بتایا ہے اصاف کے اعتبار سے بہت ساری باتیں آپ میں اور مجھ میں مماسلت رکھ سکتی ہیں بودہ میں بھی کوئی اچھی باتیں ہو سکتی ہیں جو مسیح یسو میں تھی یا مجھے یوں کہنا چاہیے مسیح یسو کی ذات اقدس میں کئی بہت خوبصورت ویسے میرے مطلب یہ ہے کہ ہنڈرڈ پرسن وہ پیور تھا پاک تھا راست آباز تھا اور ان میں سے کچھ بودہ میں ہو سکتی ہیں لیکن اگر میں کہوں کہ بودہ کی کافی زیادہ صفات مسیح میں پائی جاتی ہیں تو یہ گویا سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہوگا it's not right چھرے بریک کا ٹائم ہو رہا ہے بریک لیتے ہیں اور آتے ہیں پھر اسی جگہ سے اپنی گفتگوز شور جوی ویورز دیکھتے رہیے بی ٹی ایل اور ملتے ہیں بریک کے بعد مرزا صاحب اپنی کتاب میں بہت ساری کنفیوشن پیدا کر چکے ہیں اور ہم دیکھتے جا رہے ہیں دو شخصیات کا انہوں نے ذکر کیا ہے جس میں ایک متیہ ہے اور ایک رول تھا ہے یہ کیا شخصیات ہیں کیا ان کا تعلق ہے بودہ سے تھوڑا سا ناظرین کو بتائیں گے ضرور اس سے پہلے کہ میں بودہ کے حوالے سے اور متیہ کے حوالے سے بتاؤں میں یہ ضرور کہوں گا کہ آپ اگر مرزا صاحب کی یہ کتاب پڑھ رہے ہیں مسیح ہندوستان میں ایک بات کا خیال رکھیں اس میں بہت سارے ریفرنسیز کتابوں کے کتابوں کے ریٹرز کے نام بھی لکھئے ہیں کتابوں کے صفحات بھی لکھئے ہیں یہ صرف مرزا صاحب نے پریشر کے لیے کہ میں اترے سارے ثبوت دے رہا ہوں آپ خود ان کی کتابوں میں دیکھیں تو وہ اس میں یعنی اس واقعہ کا مسیح کے ہندوستان جانے کا کوئی ثبوت نہیں ایک بھی ثبوت نہیں ہے ان کے اپنے پکول بھی ان کے اپنی کتاب میں بھی وہ اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں اس پہ کنفیوز نہ ہویا میرے خیال میں یہ ٹیکنیک بھی انہوں نے تھوڑی سی استعمال کی ہے کہ لوگ کنفیوز ہوں ہاں انہوں نے کنفیوز ہوں جیسے کہ میں نے دیکھا کہ انہوں نے مرمہ حسیٰ کے بھالے سے ابو علی شینہ کا ذکر کی ہے اس کے بعد انہوں نے پندرہ بیس نام لکھ دیئے وہ لکھے ہیں لیکن کہیں ان کا کتاب نہیں کچھ کوئی ذکر نہیں واپس آتے ہیں اپنے موضوع کے طرف مطایہ جو ہے بودھزم کے اندر ان کا یہ ماننا ہے کہ مطایہ جو ہے وہ نیکسٹ بودھا جو ہے وہ دنیا میں آئے گا اور اس نے دنیا میں واپس آنا ہے اور اس نے وہ تعلیم جو رہ گی تھی فرسٹ سدارتا بودھا جو تھا اس کے بعد یہ مطایہ نے آنا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کبھی بھی جب آپ چینیز ریسٹرنٹ میں جاتے ہیں تو اکثر ہم دیکھتے ہیں جو اصل بودھا جو سدارت بودھا ہے وہ ایک بودھا کی سٹیچو نراتی ہے جس کا پیٹ بلکل اس کے ساتھ لگاوا ہے اور وہ بودھا وہ سدارتا بودھا ہے لیکن ایک اور سٹیچو آپ دیکھتے ہیں دگانوں پر وہ بودھ بنے ہوتے وہ موٹا سا پیٹ بلکل وہ مطایہ ہے اس کا انتظار کر رہے ہیں یہ لوگ ابھی تک ابھی تک مطایا جو ہے وہ نہیں آیا دنیا کے اندر لیکن ابھی تک وہ اگر مثال کے طور پر مرزا صاحب نے کہا کہ وہ مسیح تھے تو پھر تو وہ آگے تو پھر تو ان کو انتظار کرنا چیے تو جن کا وہ مطایا آنا ہے ان کو بتا نہیں لیکن مرزا صاحب کو بتا کہ جی وہ مسیح تھے اب آتے ہیں راہولا کے طرف راہولا کے طرف راہولا کے حوالے سے بھی انہوں نے دیا ہے وہ سوائے ایک لتیفیہ معذرت کے ساتھ ایک عجیب سی بات کی انہوں نے کہ جی وہ راہولا جو تھا وہ ہو سکتا ہے کیونکہ وہ روح اللہ سے مشابہت رکھتا ہے تو شاید وہ ہی ہو ان کو پتا ہونا چاہیے کہ راہولا جو تھا وہ بودھا کا بیٹا تھا اب اگر بودھا کا بیٹا تھا تو بودھا کا بیٹا بودھ تو پانچ سو سال پہلے تقریباً آیا اس کا بیٹا زائر ہے وہ ساٹھ چالیس پچاس سال کی عمر میں پیدا ہو ہو گا تو وہ تو گزر گئے تو مسیح جو ہے وہ کیا بودھا کا بیٹا اگر وہ ہی راہولتا ہے تو کیا وہ مسیح بودھا کا بیٹا پانچ سال بعد آیا یعنی میرزا صاحب نے اپنے دعوی مسیحت میں اتنی حد تک چلے گئے کہ انہوں نے یہ بھی نہیں سوچا کہ وہ بات کیا کر رہے ہیں یعنی یہاں پر وہ مسیح کو راہول بودھا کا بیٹا بنا کے پیش کرنے اور وہ بودھا کو ان کو کہتے ہیں کہ جی وہ کبھی کہتے ہیں وہ بودھا سے سکھا ہوں انہوں نے کبھی کہتے ہیں بودھا کے حوالے سے تو یہ بڑی عجیب سی باتیں ہیں لوگوں کو یہ سوچنا چاہیے ہیں آپ خود جا کے اس کی تحقیق کریں تحقیق کریں اور یہ دیکھیں کہ راہولتا جو ہے وہ بودھا کا بیٹا ہے اور وہ جو متیہ ہے وہ بھی ابھی تک نہیں آیا تو لہٰذا یہ اس کی سچائی ہے جی پاس صاحب اور میں ویسے بیبلیکلی پہلو کے اعتبار سے یہ کہوں گا کہ منجیع عالمین خداوند یسو مسی نے اپنی جو آمد ثانی ہے اس سے پہلے اس طرح کی بہت ساری بداعات اور غلط اور جھوٹی تعلیمات سے متعلق پہلے ہی ہمیں آگاہ کیا ہے کہ ایسا ہوگا ایون مقدس پولوس اپنے روحانی فرزن تیمتیس کو خط لکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ لوگ کانو کی کجلی کے موافق تعلیم بنا لیں گے تو تم موتات رہنا تو اس طرح کی افوائیں اس طرح کی بتکی باتیں جن کے کوئی سر پاؤں ایون دم بھی نہیں ہے ایسی باتوں کے لیے ہمیں تیار تو رہنا ہے کہ لوگ کریں گے بلکہ وی ہیو تو فکس آور آئیس یسو مسیح پر اور اپنے ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے کی طرف دیکھتے رہنا ہے افوائیں اٹھتی رہیں گی جھوٹے اس طرح کے مسیح آتے بھی رہیں گے لیکن وہ جب وہ آئے گا تو پھر ہر ایک آنکھ اسے دیکھے گی اور جنہوں نے نہیں بھی اس کو ریسیو کیا ایکسپٹ کیا وہ سینہ پیتیں گے جب نصیح خدا ودائے گا تو یہ کتاب مقدس کا فیصلہ ہے آمین اس پر میں تروزہ ایک اور بابی کرنا چاہوں گا کیونکہ بودھزم کی حوالے سے جو تھیوری ہے جو انہوں نے بنائی ہے اصل میں یہ کافی کی تھی انہوں نے نکولای نوٹوویس کی جس کے میں نے پہلے بتایا ہم اگلے پروپا میں اس پر وضاحت کریں گے بتائیں گے کہ یہ ہوا کیا تھا اصل میں واقع کیا تھا اور یہ ساری کہانی کہاں سے شروع ہوئی تو یہ اس کے پر ضرور بات کریں گے تینکیو بڑی مزیدار گفتگو رہی آج کی بھی اور بڑے اچھے طریقے سے آپ نے وضاحت سے اسے بتایا کیونکہ مرزا صاحب نے میرے خیال میں اب تک جتنے بھی ہم نے اپسوڈ کیا ہے اس میں ہم نے کرسچینٹی کو بھی مسیحت کو بھی ٹچ کیا اس کے بھی حقائق دیکھے اور کس طرح پھر ہم نے اسلام کو بھی دیکھا اب ہم نے ودیزم کو بھی دیکھا لیکن جب ہم ان تینوں مذہب سے گزرے ہیں تو میرے خیال میں مرزا صاحب نے کسی مذہب کو نہیں چھوڑا سب مذہبوں کو اپنے لپیٹے میں لیا ہے اور اپنی جھوٹی پروپوگنڈا یا جو بھی انہوں نے کیا اپنی ذہانت سے اس کا ثبوت انہوں نے اپنی کتاب میں دیا کہ کہیں کچھ کہہ رہے ہیں کہیں کچھ کہہ رہے ہیں تو جی ویورز یہ سچویشن آپ کے سامنے ہے تو آپ کو ایک اور میں خاص بات بتاتا ہوں جو مرزا صاحب بہت انہونی ٹائپ کی باتیں کرتے ہیں جو ایک نارمل انسان نہیں کرتا وہ بات ایک ایسی ہے کہ انہوں نے پیشن گوئی کی کہ میرے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوگا یعنی مرزا کے گھر پہ اولاد جو ہوگی وہ بیٹا پیدا ہوگا لیکن جب ان کی بیوی کا ٹائم آیا ڈلیوری ہوئی تو وہاں بیٹی پیدا ہوتی ہے تو مرزا صاحب کہتے ہیں کہ شاید میں وہی جو خدا کی طرف سے اسے ملی تھی اسے سمجھ نہیں پایا تو جب جھوٹ ظاہر ہو گیا تو پھر ان کی جو ہے وہ مطلب ان کی وہی غلط ہو گئی تو اس طرح کے نبیوں سے اس طرح کی چیزوں سے بچیں اور خداوند کے کلام کو پڑھیں اور زیادہ سے زیادہ خداوند کے کلام کے نزدیک آئیں تینکیو پاستر آپ کا شکریہ اگلے اپیسوڈ پر دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی تینکیو واتسن بھائی آپ لوگوں کی تیاری کا آپ نے بہت سی روحوں کو جیتنا جیت لیا ہے اور اگلی پروگرام میں ہم ایک آپ لوگوں کو چھوٹی سی خوش خبری بھی آپ سے شیئر کریں گے جو پچھلے ہفتے مجھے رسی ہوئی لیکن اس ہفتے وہ میں اس کو کنفرم کر رہا تھا تو وہ اگلے ہفتے ہم آپ سے شیئر کریں شور گوڈ بلیس یو اگلی دفعہ ملاقات ہوتی ہیں جی ویورس آپ سے بھی اگلی دفعہ اجازت چاہتا ہوں اور اگلی دفعہ ملاقات ہوگی خداوند نے چاہا تو اگلے پروگرام میں آپ کو اور زیادہ سیکھنے کا سیکھنے کا موقع ملے گا خدا حافظ اپنا خیال رکھیے سیکھنے کا ملے گا